جماننا چھوٹے شہنشا کہ زندگی تے مات اس شہنشا مات اس شہنشا دیا تیچھے اسلام علیکم میں تارک سانی تے تسی بھی کریو میرا یوٹیو چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس بڑی حضہ برداس فلم لیا کے توارڈی فلم تیچ حاضر اور یہاں فلم دا فل تارف توارڈی سامنے پیش کرنا گا اس فلم دا نام میری جنگ سولہ اپریل انیس سویکانویں بروز جما ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم میری جنگ اس سن دیدہ کارن سلطان رائی ستارہ نادرہ باو میں تینو علاج تسنیہ تیری خلا مجدین جس سٹے محسوس ہون دیئے حبیب نرکیس اے تو کی کہہ رہی ہے دیبہ مہدن میں ہی ہون دیا گئی افضال احمد سڑی پینڈ دینار ہمائیو کریشی کو کا تو تجریف لائے ہو کوئی کوئی مہم شیم بھی کی تیو البیلا منیز ریف زہر شاہ عمر دراز تے جگی ملک حدیات محمد رشید ڈوگر فلمساز رانا محمد وشیر اے دا میزک دیتا ہے کمال احمد نے اس لئے نو لکھا ہے جعفر عرش نے اور میں توانے دستا جاماں کے ساڑھے جڑے فلم انڈرستی دے رائٹر سن انہاں وچارے نے دو چار سکرپٹ لکھے ہوندے سن جنہیں بھی رائٹر سن انہاں دو چار سکرپٹ لکھے ہوندے سن اگر کی بندہ ہونا دیکھو لاندہ سی کہ وہ سکرپٹ تھما دینے سن او دے بیچے ردل بدل کر کے یعنی کہ تین چار قسم دے سکرپٹ سن اور جنیاں فلمہ بڑھیان انہاں چارہ سکرپٹ آؤں دے بڑھیان انہاں دے جردل بدل کر کے نام بدل کے کریکٹر گو اگے تلے کر کے انہاں فلمہ نے اگر آیا گیا ہے اور اے جیڑی فلم ہے تو اے جیڑی فلم ہے تو اے جیڑی سامنے پیش کر رہے ہیں میری جنگ اگر تسی طوفہ فلم ویکھیا ہوئے تیس فلم نے ویکھ کے اے لگے گا کہ تسی طوفہ فلم دا ریمیک دیکھ رہے ہو وہ فلم ایک توایف دی کانی سی اور جیڑی میری جنگ وہ بھی توایف دی کانی ہے اس فلم نے اندر جیڑی توایف تا کرداریں اداکار باہر بیگم نے ادا کیتا ہے اور باہر بیگم نے اپنے کردار دے نال پڑائی انصاف کیتا ہے اے جی میر بانی والی کوئی گال نہیں چاچا جی اے تو سارا جگ جانتا ہے جدہ اے کسی ظالم نے کسی مظلوم تیاد چکن دی کوشش کیتی ہے باہر از دی آنکھئے اے دے نیک کیاہر بڑھ گئی ہے باہر جیڑی ہوندی اپنے اسندے ذریعے چودری اشمت جیز دا کہ دار اداکار حبیب نے ادا کیتا ہے او دے جالوی پھاس جاندہ ہے او دے وفادار جیڑی بیوی ہوندی دیبا او دے ایک پتر ہوندہ ہے پتر دا نام بابر ہوندہ ہے اور او دے ایک ملاغم ہوندہ ہے جیز دا نام نادر ہوندہ ہے اور نادر دا کردار اداکار افضال احمد نے ادا کیتا ہے اور او دے بھی اکتی ہوندی ہے جدو چودری اشمت او دیاں دامانچ پھاس جاندہ ہے اور او دے نال شادی کرن دا فیصلہ کردہ ہے دیبا بوچ اکتی ہے لیکن چودری کہندا اگر تو کوئی فالتو گل کی تیتے میں تنطلاق دے دیانگا اور جیز ساری جالیر ہوندی ہے او دیبا دے نام ہوندی ہے چودری اشمت فیصلہ کردہ ہے اور تو ایک نرگست نال شادی کرے گا پھر نادر افضال احمد ایک چال چلدہ ہے اور مالکہ نے اجادت نال جیز دیبا مالکہ ہوندی ہے اجادت نال چال چلدہ ہے اور ایک امیرزادہ بانکے او نرگست نال جاندہ ہے اور نرگست نال خریدتا ہے اور انہوں دزدہ ہے کہ جیڑا چودری اشمت ہے او کنگال شخص ہے او دی جتنی جدہات ہے او دی جتنی جاگیر ہے او دی بی�doی دے نام ہے نرگست نو رازی کر لیندہ ہے اور نرگست انہوں کیا دیئے کہ میں چودری اشمت ہوندی اس شرط تے چھوڑا گی کہ تُو میرے نال شادی کرے گا تے جیڑا نادر ہوندہ ہے اس شرط انہوں قبول کر لیندہ ہے اور Нرگست نال شادی کر لیندہ ہے اور جڑا چودری عشمت ہوندہ ہے اس صدمے دے اندر ملک چھوڑ کے باہر چلا جاندہ ہے خیر وقت گزردہ ہے اور بچے جوان ہو جاندہ ہیں اور جڑا چودری عشمت دا پتر ہوندہ ہے بابر بابر دا کردار اداکار غلام میدین نے ادا کیتا ہے اور جڑی افزال احمدی تی ہوندی ہے اس دا کردار اداکار نادرہ نے ادا کیتا ہے اور دا نام جھگنی ہوندہ ہے اور میں تو اندر سنگا کہ اس فلم دے اندر جس طرح بہت ساریاں فلمہ دے اندر سلطان رہی نے استعمال کیتا گیا ہے اسے طرح فلم میری جنگ دے اندر بھی سلطان رہی نے استعمال کیتا گیا اور پوری فلم دے اندر سلطان رہی دے چند ایک سینن یعنی کہ فلم نو کامیاب کرنے سلطان رہی دا نام استعمال کیتا جاندہ سی اور اسے طرح اس فلم دے اندر سلطان رہی دا نام استعمال کیتا گیا وہ دا نام بارس ہوندہ ہے اور سلطان رہی دا اس پوری فلم دے اندر کوئی خاص کام نہیں ہے وقت گزر دیا ہے بچے دو دی جوان ہو جاندیں افضال احمدی تھی جگنی ہون دی ادھا نادرہ نے ادا کیتا ہے جو دریشمہ دے پتر دا کردہ جڑا غلام و یدین نے ادا کیتا ہے غلام و یدین اور نادرہ دا پیر بڑھائے گیا ہے نادرہ جڑی ہون دی ہے ادھا جگنی ہون دی ہے للاکہ کے سمدی کے لڑکی ہون دی ہے ادھا نرگس جڑی ہون دی ہے ہر مہینے اور نادرہ کو نویز آر پیہ وصول کر دی ہے اور نادرہ جو دو کہند ہے کہ ادھا تینہ ملایا جائے تے نرگس انکار کر دیں دی ہے اور نادرہ نے کہند ہے کہ اگر تُو زد کیتی تے میں تیری تی جڑی ہے تی دا کریکٹر اداکار ستارہ نے دا کیتا ہے ادھا نام شازیہ ہون دے اور وہ کہند ہے اگر تُو زد کیتی تے میں تیری تی دی آگر تیو کتاب وہاں لے کے ادھے پیرانچ کو گروہ باندے آنگی خیر نادر ایگالی مندہ اور اس طرح ہر دفعہ نرگس اس نویز ٹال دے دی ہے مانیوکریشن نے سنگ دے اندر شنشاہ دا کردار ادا کیتا ہے جڑا کے اس میں معمول ایک نیگٹیو بندہ ہون دے عمرد راض نے سنگ دے اندر منشی دور اندیش دا کردار ادا کیتا ہے جڑا سارے چکر جتنے شنشاہ دا کردار ادا کیتا ہے ادھا ساتھی ہون دے خیر جڑا ملک نادر ہون دے اس نے دو لاکھ رپیہ کرزہ لیتا ہون دے اور اس دے بدلے ایک اسٹام پیپر پر سین کر دے اور جڑا اسٹام پیپر ہون دے وہ کرزے دا نہیں ہون دا بلکہ جہدات ہون دی اس دے کا ازدات ہون دی اور توکھنال ملک نادر کو انہوں شنشاہ سین کروا لین دے اسمائل شاہ نے اس فلم دے اندر کامران دا کردار ادا کیا ہیتا ہے جڑا ایک خاص کم نہیں ہون دا اور وہ اچھل کتو لاوہ اسمائل شاہ دا کوئی خاص کام نہیں ہون دا کامران ہون دا اور جڑو ملک نادر شازیہ دنال ملنے دی زد کر دا ہے تے نرگس ہوتے آڑے آ جان دی حبیب جڑا ہون دے اور بارو واپس آ جان دے اور واپس آ کے جڑو انہوں پتہ چل دے کہ او دی جڑی زمین پٹواری آگئے زیادہ کہ تو آڑی تے ساری زمین پچھی کے لیکن جڑا ایک ٹوٹا ہے جڑا کے سردی لاکدیں کو لے او تو آڑا ٹوٹا وگ چکی ہے اور نادر نے ویچیا اور میرے ریکارڈ مطابق او جڑا نا او شہنشاہ نے خریدیا اور دہ انتقال بھی ہو چکی ہے چودری اشمت نے سون کے بڑا غصہ آن دا ہے او شہنشاہ دے کل جان دا ہے اور شہنشاہ انہوں دست دا ہے کہ میں ازمین جڑا نا ملک نادر کو لکھری دی ہے ملک نادر کو لکھری دی ہے پھر چودری اشمت آن دا ہے اور آ کے غصے ہون دا ہے نادر ہوتے ہیں کہ تُو میری اجازت بغیر میری زمین کیوں ویچی ہے کہ وہ دستا ہے کہ میں شہنشاہ کے زمین نہیں ویچی بلکہ دو لاکھ دیا کرزہ لیتا سن کہ چودری اشمت ہوتے کل پوچھتا ہے کہ تُو دو لاکھ کرزہ کیوں لیتا ہے ملک نادر نے ایک 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 قط نہیں دا سکتا کیونکہ ادھے پیچھے ایک راز ہون دا ہے جگنی جیڑی ہو دی بیٹی ہون دی اور ملک نادر نو بھیزت کار کے چودری اشمت کرو کار دین دا ہے اور اس طرح کار چھوڑ کے چلا جان دا ہے ادھر شنشاہ ہون دا ہے اور آ کے چودری اشمت نو قتل کار دین دا ہے اور نادر شنشاہ دے کار جان دا ہے اور ان بر دراز جیڑا ہوتا منشی ہوتا ہے تو انو قتل کار کے ہوتے گو ریجسٹی لائے کے آن دا ہے اور اور کار جدو ریجسٹری لایک انٹر ہوتا ہے اگے حشمت قتل ہو چکیا ہوندہ ہے او دے قتل دے زامن پولیس انہوں گرفتار کر لیندی ہے اور جیل پہی دیندی ہے اور نادر جیل چلا جاندہ ہے اس طرح نرگس اپنی چالی کامیاب ہو جاندی ہے اور وہ جڑی شازی ہوندی ہے دا رشتہ شنشاہ دینالو داکار دیندی ہے اور جڑا شنشاہ ہوندہ ہے وہ نرگس نو مار دیندی ہے اور بڑے اہرت انگیز گال ہوندی ہے کہ نرگس مرن تو پہلے جیل دے اندر چلی جاندی ہے اور جا کے نادر نو مل دی اور انہوں سارے کی قدس دی ہے نادر آ جاندہ ہے اور آ کے وہ شنشاہ نو قتل کار دیندہ ہے سلطان راہی بھی خیر لڑ دا ہے سارے لڑ دی ہوندے اور اکتجیب گال سمجھ جاندی کہ جیلی نرگس سے زخمی ہوندے باوجود سنڈرال جیل دے اندر کس نہ چلی گئی ہے رائٹر نے وہاں نو بے کو بڑایا اور اے فلم یوٹیوب کے موجود ہے تو سی جا کے بھیگ سکتے ہو اگر توان میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینلڈو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تے نیکس ٹویڈ تک راکھا